اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین کرام اگر رزقی تنگی کا مسئلہ ہے اور رزق کے معاملے میں آپ پریشان ہیں رزق کی کمی کا سامنا ہے رزق یعنی کہ جتنے بھی روپے پیسے آپ کما رہے ہیں اس سے آپ کی گزر بسر نہیں ہو رہی مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں گھر میں تنگ دستی نے ڈیڑے ڈال لیا ہے اور روزانہ پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے ہر وقت خرچے اور خرچوں کی فکر رہتی ہے مالی حالات انتہائی ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور مالی حالات کے سلسلے میں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی مالی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا جو روزی روزگار آپ جس سے پیسے کما رہے ہیں اس میں گزر بسر انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو یہ وقت ہے کہ اللہ رب العالمین سے لو لگا لیں اور رب کی رحمت کو پکار لیں رب کی عطاؤں کو ایک دفعہ پکار لیں رب کی عطا کو ایک دفعہ پکار کے دیکھ لیں وہ ضرور سنے گا آپ پر کشادگی کے دروازے کھول دے گا آپ پر تنگی کے دروازوں کو بند کر دے گا اللہ سے مانگ لیں اللہ کریم کو اپنے بندے کا مانگنا انتہائی پسند ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس وقت اسے التجائے کریں کس وقت اسے مانگیں اور وہ ہمیں نوازیں اور وہ ہمیں عطا پہ عطا کریں ہماری تنگ دستی کو بھی دور کر دیں رزقی کمی کو بھی دور کر دیں اور ہمارے مالی حالات کو حیران کن حد تک ٹھیک کر دیں اور کشادگی ہی کشادگی ہمارے گھر میں ہو تو سامین کرام آج رزقی تنگی کے لیے رزق مسئلے کے لیے رزقی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک دعا ایک بہترین آیت ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں اور التماس یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاں کہ ان کا بھی بلا ہو سکے ان کی رزق کی کمی تنگی اور رزق کی کمی دور ہو سکے انشاءاللہ اس کے توسط سے آپ کے راہ کے کانٹے بھی ختم ہو جائیں گے آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی وظیفہ سمات فرمالیں سامین کرام سورت شورہ قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس کیا ہی بات ہے رزقی تنگی کے لیے بہترین وظیفہ ہے مجرب وظیفہ ہے کرنا یہ ہے اس طرح سے پڑھنا ہے نوٹ فرمالیں اثر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد سورت شورہ کی آیت نمبر انیس آپ نے پڑھنی ہے اللہ لطیفم بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز اللہ لطیفم بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز سورت شورہ کی آیت نمبر انیس آپ نے پڑھنی ہے کیا بات ہے اس آیت کی ترجمہ سمات فرمائیں اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جسے جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے سبحان اللہ کیا معنی ہیں اور کیا عمل ہے اس آیت کا آپ کو رزق کی تنگی سے نجات دلائے گا یہ وظیفہ آپ نے سات مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور پھر دیکھیں پھر سات مرتبہ دروش پڑھیں اور پھر اللہ سے اپنی دعا کریں اللہ کریم سے دعا مانگیں کہ رب تعالیٰ آپ پر غیب کے خزانوں سے رزق دروازے کھول دے رزق کی تمام تنگ دستی کو دور کر دے رزق کی ہوشالی آپ پر لے آئے رزق کی فاروانی کو کھول دے اور غیب سے آپ کی مدد کریں آپ پر ہوشالی کے دروازے کھل جائیں رف کو پکاریں اس نے ہی پکارنے کا کہا ہے کسی سے مدد نہ مانگیں حالات جیسے بھی ہوں کیسے بھی ہوں صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں صرف اس کو پکارتے رہیں نماز کی پبندی کریں اور اکیس دن اور یہاں اس سے زیادہ جب تک آپ پر رزق کی ہوشالی نہیں آتی تنگی دور نہیں ہوتی اس وظیفے کو جاری اور ساری رکھیں پڑھتے رہیں اثر کے بات پڑھیں عشاء کے بات پڑھیں بس اس آیت کا دامن پکڑ لیں اللہ کریم ہے وہ رحیم بھی ہے رازق بھی ہے مولا بھی ہے اسی سے مانگنا ہے کسی سے نہیں مانگنا اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے بات صرف یقین کامل کی ہے یقین دل میں بسائیں اللہ کی ذات پر یقین بسائیں کسی پر یقین نہ رکھیں اس کے کلام پر یقین رکھیں اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب پر رزقی تنگ دستی کو ختم فرمائے اور ہمیں ہوشالی والی امن والی زندگی عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ